اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکسین ٹونٹی فور نیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں علی حسن راجفوت رسٹک ملیر پی ایس شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود یار محمد گوٹ میں واقعے بھینسوں کے باڑے پر ڈکیتی کی واردات ڈکیت پانچ بھینسیں اور ایک گائے لے اڑے دس رکنی مسلح ڈکیت گروہ جدید ہتیاروں اور پسٹل سے لیس تھے چار مسلح ڈکیت باڑے کے باہر گیٹ پر موجود رہے ڈکیتوں نے اسلح کے زور پر بلا خوف و خطر واردات کی اور جانور لے کر چلے گئے ڈکیتوں نے مزدہ انور بلوچ ہوتل کے قریب کھڑا کیا تھا اور ملیر ندی سے انور بلوچ ہوتل تک جانوروں کو پیدل لے کر گئے تھے انور بلوچ ہوتل کے قریب ڈکیتوں نے جانوروں کو مزدہ پر لوٹ کیا اور فرار ہو گئے پولیس کے جانب سے نہ تو راستوں کی ناکبندی کی گئی اور نہ ہی ڈکیتوں کا تاقب کیا گیا واضح رہے کہ غلام محمد خوصہ کند کورٹ کا ریائشی ہے اور مویشیوں کا دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا ہے تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے غلام محمد خوصہ کی آئی جی سیند وزیرالہ سیند مراد علی شاہ اور ڈی جی رینجر سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلائے جائے اسلام علیکم میں صبح تین بجے اڑتا ہوں بیسو کی یہاں چوائی کرتا ہوں یہ میرا باڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جب میں صبح چوائی کر کے اپنے دکان کے لیے دودھ لے کے جا رہا تھا تو اتنی دیر میں جب میں نے گیٹ کھولا باہر سے آٹھ بندے اسلوی کے ساتھ اندر آئے تین چار باہر تھے جنہوں نے آتا ہی ہمارے ہاتھ باندے آنکھوں پر پٹی باندی اور ہمیں یہاں باند کے وہ جتنے بھی جانور تھے وہ یہاں سے لے کے گئے آٹھ دس بندے اندر آئے کچھ باہر تھے میری اپیل ہے یہاں کے آلہ اکمرانوں سے ایس پی ملیر سے آئی جی سن سے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے مجھے یہاں سے یہاں پہ انصاف دلایا جائے میرے جو بھی گھر کا گزر تھا دم گزر تھا وہ صرف یہی تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا میرا جو بھی چلا گھر کا چلتا تھا اس کا ذریعہ یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے با خدا جو بھی ہے میرے ساتھ بہتر انصاف کرایا جائے موسیقی